آپ کی زندگی کے اہم ترین تین گھنٹے ایکزام یہ امتحان کے تین گھنٹوں کی بات ہو رہی ہے سارا سال یہ جو آپ گھر سے یونیورسٹی کالج سکول گئے پیسہ لگایا پڑھائی کی جو بھی محنت کی اس کو اب دکھانے کے لیے صرف تین گھنٹے آپ کو ملیں سوچے کتنے اہم ترین ہے یہ تین گھنٹے اور زمانہ طالب العلمی میں سٹوڈنٹ لائف میں سب سے زیادہ ٹینشن وہ امتحان کی ہوتی ہے باقی جو ٹینشنز ہیں معاشی پریشانیاں گریلو پریشانیاں وہ تو ماں باب ہم تک آنے ہی نہیں دیتے اور واقعی امتحان ضروری تو ہیں امتحان دیں گے تو ڈگری ملے گی اور ڈگری تو بڑی ضروری ہے کیونکہ جب آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں جوب کے لیے تو آپ کا باس انٹرویو بعد ملے گا پہلے آپ کا سی وی دیکھے گا اور اس سی وی میں آپ کی ڈگری موجود ہے ڈگری مضبوط ہوگی تو انٹرویو ہوگا اور نوکری ملے گی so exams are important so these three hours are the most critical three hours of your life so یہ تین گھنٹے امتحان کے اہم ترین تین گھنٹے ہیں آپ کی زندگی کے اور جب بھی بات ہوگی تعلیم کی امتحان کی اکیڈیمکس کی تو یاد رکھئے سب سے اہم ترین اساسہ وہ time ہے time time is vital time is important یعنی آپ کی زمانہ طالب العلمی student life کے یہ ساتھ آٹھ نو سال جو ہیں اس میں time کی کتنی importance ہے کب آپ کے paper ہونے ہیں کب آپ کا final ہونے ہیں کب board کے paper ہونے ہیں یہ سب چیز دیکھی جاتی ہے اور امتحان کے قریب کے جو دن ہیں امتحان سے پہلے کا ایک مہینہ جیسے ابھی کچھ ہی عرصے کے بعد metric کے inter کے o levels کے paper ہونے والے ہیں یہ دن بہت ضروری ہیں آپ نے سارا سال جو پڑھا اس کو دوہرانا بھی ہے آپ نے اور اگر آپ نہیں پڑھ پائے تو اب کیا پڑھیں تو امتحان میں اچھے نمبر لے لیں گے یہ سب کچھ بہت important ہے اچھا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا exam کا stress ہونا چاہیے should there be a stress exam stress ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے کچھ پریشانی تو ہونی چاہیے لیکن دیکھیں گھوڑا ہے گھوڑے کو آپ چابک مارتے ہیں کوڑا مارتے ہیں چلانے کے لئے اگر آپ اس کو اتنی زور سے چابک مار دیں گے ہوگا اور اگر اتنی آہستہ سے ماریں گے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا پھر بھی فائدہ نہیں ہوگا ایسے مارنا ہے کہ وہ تیزی سے آگے بڑھیں اسی طرح سے exam کا بھی stress ہونا چاہیے اتنی پریشانی ہو آپ کو کہ آپ کو وہ stress encourage کریں آپ کی حوصلہ افضائی ہو آپ زیادہ محنت کریں زیادہ تیزی کے ساتھ سوچیں زیادہ یاد کریں اور وہ stress positive stress بن کر آپ کے امتحان میں اچھی کارکردگی کے لئے معاون ثابت ہو یاد رکھئے گا one most important tip past papers ضرور پڑھ لیں پرانے سالوں کے جو papers ہیں exam papers ہیں وہ ضرور پڑھ لیں دیکھیں یہ جو academicians ہیں جو intellectuals ہیں جن لوگوں نے paper بنایا وہ لوگ ظاہری بات ہے اہم ترین سوالی ڈالتے ہیں نا paper میں وہ سوال جو بچے کے لئے ضروری ہے جو اس کی عملی زندگی میں بھی کام آئے گا اہم ترین سوال ہے وہ paper میں ڈالتے ہیں اب سن 2011 ہو یا سن 2012 ہو سوال تو وہ اہم ہے تو انہوں نے وہی سوال ڈالنا ہے اور آپ past paper کو جب دیکھیں گے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ سوال کتنے نمبر کا آتا ہے اور یہ سوال بار بار repeat اگر ہو رہا ہے تو یہ اہم ہے اور مجھے اس سوال کو اب تیار کرنا ہے one more important thing that is revision دھورائی یہ دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اہم ترین چیز ہوتی ہے دھورائی جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کو دھورا لیں چمک سی آ جاتی ہے سبق دوبارہ یاد ہو جاتا ہے اور یاد رکھئے ہمارا جو دماغ ہے نا یہ اس طرح سے بنایا ہے کہ اس کو جتنا time آپ دیں گے یہ وہ کام اتنے time میں کرے گا جس طرح ابھی ایک مہینہ پڑھا ہے paper میں تو پوری book کو آپ ایک مہینے میں revise کر لیں گے اور جب ایک ہفتہ رہ جائے گا paper میں تب آپ ایک ہفتے میں پوری book کو revise کر لیں گے اور جب ایک دن رہ جائے گا آپ ایک دن میں revise کر لیں گے حتیٰ کہ جب paper شروع ہونے میں پندرہ منٹ رہ جاتے ہیں آپ پندرہ منٹ میں بھی پوری book کو revise کر لیتے ہیں this is how human brain works اسی طرح سے انسانی دماغ کام کرتا ہے جس طرح مجھے آپ تیس گھنٹے دیں یہ کمرہ صاف کرنے میں میں تیس گھنٹے لوں گا آپ مجھے تیس منٹ دیں گے میں تیس منٹ میں کمرہ صاف کر دوں گا آپ مجھے تین منٹ دیں گے میں کوشش کر کے تین منٹ میں بھی کر دوں گا تو دھورائی جو ہے revision جو ہے this is most important بہت بھولیوی باتیں آپ کو یاد آ جائیں گی کئی spelling mistakes آپ کر رہے ہیں وہ spelling mistakes آپ کی ٹھیک ہو جائیں گی اور پھر وہ چیز آپ کے ذہن کے front پہ آ جائیں گی جو چیز پیچھے گئی ہوئی تھی وہ جب آپ نے یاد کی تھی اب وہ آپ کے ذہن کے front پہ آ جائے گی اور کیا آپ جانتے ہیں آپ کے plus point کیا آپ کے negative points کیا کسی اور کو آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود دیکھیں کہ آپ کہاں پر مضبوط ہے اور کہاں پر کمزور ہے سب کو پتا ہوتا ہے کون سے ایسا مضمون ہے کون سے ایسا subject ہے جس میں آپ بہت اچھا perform کر رہے ہیں اور کون سے ایسا subject ہے جس میں آپ کی performance اچھی نہیں ہے chemistry ہے mathematics ہے اور اب وہ مضمون جو کمزور ہے اس پہ زیادہ توجہ دیجئے زیادہ training کیجئے زیادہ practice کیجئے استاد صاحب سے زیادہ رہنمائی لیجئے کبھی بھی اپنے مو سے لفظ نہیں بولنا آپ نے کہ میں اس مضمون میں اچھا نہیں ہوں میں تو match میں اچھا نہیں ہوں یہ نہیں بولنا یہ بولنا ہے کہ میری match میں practice نہیں ہے کیونکہ آپ ابھی اس لیے اس مضمون میں اچھے نہیں ہیں کہ آپ نے practice نہیں کی آپ نے بار بار اس کو کھولا نہیں ہے بس آپ کو کسی نے کہہ دیا اور آپ نے ذہن بنا لیا کہ جی میں تو اس مضمون میں بہت ہی برا ہوں no there is no good or bad memory there is trained and untrained memory اچھی بری یاداشت کسی کی نہیں ہوتی سب ہی بہترین سانچے پر ہیں سب کا دماغ بہترین کام کرتا ہے ہاں وہ جو اپنے دماغ کو چلاتا رہتا ہے چلاتا رہتا ہے استعمال کرتا رہتا ہے اس کی یاداشت اس کی میمری اچھی رہتی ہے اور جو کرتا ہی کچھ نہیں ہے فضول کام کرتا ہے اس کی یاداشت گندی ہو جاتی ہے زنگ لگ جاتا ہے تو آپ ہر مضمون میں اچھے کہیں اپنے آپ کو ابھی کہیں ابھی کہیں کہ میں ہر مضمون میں اچھا ہوں بس مجھے training کی ضرورت ہے آپ سبق یاد کریں بار بار لکھیں گے تو یہ training آپ کی ہوتی چلی جائے گی بس یہ یاد رکھیں کہ جب پڑھتے پڑھتے تھکن یا بوریت کا احساس ہو تھوڑا سا mood change کرلیں چہل قدمی کرلیں اور یہ یاد رکھیں کہ جو چیز بور کرتی ہے اسی کا ریزلٹ سب سے بہتر آتا ہے کتابیں پڑھنا ہمیں بور کرتا ہے اسی میں کامیابی ہے exercise کرنا ہمیں بور کرتا ہے اسی میں کامیابی ہے بھوکا رہنا ہمیں اچھا نہیں لگتا اسی میں کامیابی ہے ہر وہ چیز جو ہمیں بور کرتی ہے جو بورنگ ہے حقیقی کامیابی اسی میں پشیدہ ہے آپ نے آگے بڑھ کے وہ کام کرنا ہے and remember one thing good handwriting is very important اچھی لکھائی بہت ضروری ہے میں آپ کا پیپر چیک کر رہا ہوں مجھے بتائیے میں کیا دیکھ رہا ہوں لکھائی دیکھ رہا ہوں مجھے سمجھ میں آئے گا تو میں نمبر دوں گا پیپر میں اچھی لکھائی and what is the definition of good handwriting اچھی لکھائی کی تعریف کیا ہے eligible handwriting is a good handwriting وہ لکھائی جو بس پڑھی جائے اچھے طریقے سے وہ اچھی لکھائی ہے تو ہاتھ روک کے لکھیں آہستہ لکھیں تاکہ آپ کی لکھائی examiner کو پڑھی جائے اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ practice مانگتی ہیں جیسے mathematics ہے geometry ہے اس کو practice کریں گے تو ہوگا آپ بغیر practice کے صرف پڑھ کے وہ چیز نہیں اچھی طرح سیکھ سکتے آپ کو mathematics جب پڑھنا ہے آپ کو وہ لکھنا ہے بار بار لکھنا ہے theorems کو practice کرنی ہے trigonometry geometry کو practice کرنی ہے آپ کو جس چیز کے spelling نہیں آ رہے اس spelling کو بار بار لکھیں گے آ جائیں گے یقین کریں آ جائیں گے you need to practice practice and practice کچھ چیزیں practice مانگتی ہیں اور ایک بات اور یاد رکھئے گا speed reading تیز پڑھنا اب دنیا اس کے اوپر آ گئی ہے کہ we should speed read یعنی ایک انسان عام طور پہ ایک منٹ میں دو سو لفظ پڑھتا ہے کچھ لوگ تین سو بھی پڑھ لیتے ہیں اگر آپ پڑھتے وقت ساتھ کوئی آپ کے اور چیز نہیں ہے موبائل بھی بند ہے بچے بھی شور نہیں کر رہے کوئی آپ کو تنگ نہیں کر رہا تو آپ زیادہ پڑھ لیں گے آپ کا focus اس چیز پہ رہے گا جب آپ کوئی چیز speed سے پڑھتے ہیں اس وقت آپ کے دماغ کو challenge ہوتا ہے کہ وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور موجودہ دور کے اندر ترقی اسی میں ہے کہ آپ چیز کو پڑھیں بھی speed سے اور اس کے معنی کو اس کے meaning کو اس میں جو چیز کہی گئی اس کو grasp بھی کریں آپ کو concept بھی پتا چل جائے this is the concept of modern education system speed reading تھوڑی تیز پڑھنا آپ کیونکہ دماغ بھی muscles کی طرح ہوتا ہے یہ ہمارے پتھے ہوتا ہے نا muscles muscles کیسے بنتے ہیں practice کرنے سے exercise کرنے سے weight lifting کرنے سے training کریں گے تو muscles بنیں گے اسی طریقے سے دماغ بھی training کرنے سے بنتا ہے جب آپ دماغ کو کام دیں گے بار بار you will give some tasks to your brain then your brain will shine آپ کا brain polish ہوتا ہے جب آپ اس کو کوئی tasks دیتے ہیں تو جب آپ speed read کرتے ہیں تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کے دماغ کو کام ملتا ہے ہاں وہ چیزیں جو مشکل ہیں اور وہ چیزیں جن کو ذرا ٹھہر کے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی تو اس کو پھر تھوڑا روک کے پڑھیں اور کچھ لوگ واقعی ایسے ہیں جو کہ اتنی تیزی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں ان کی اتنی ذہنی استعداد نہیں ہے تو وہ اس بات کو ignore کر دیں جو speed آپ کو suit کر رہی ہے اسی speed کے ساتھ پڑھنا آپ نے and remember never lose confidence آپ نے confidence اور خود اعتمادی یہ ضرور ہونی چاہیے اگر paper کے دن آپ کے اندر خود اعتمادی نہیں ہے self reliance اپنے آپ پر بروسہ نہیں ہے تو پھر بڑا مسئلہ بن جائے گا بار بار آپ کی سوچیں اسی طرف جائیں گی جو آپ نے نہیں پڑھا جو topics آپ نے miss کی ہیں جو chapters آپ نے miss کی ہیں آپ کا ذہن اس کی طرف جائے گا یاد رکھئے keep on hooked with motivation motivated رہنا آپ نے spirit آپ کی glow کرتی رہے اس ساری journey میں یہ جو جتنا سفر آپ کا رہا آپ academy میں پڑھے اپنے سادزہ کے پاس پڑھے college میں پڑھے گھر میں بیٹھ کے پڑھے وہ کونسی چیز ہے جس نے آپ کو motivate کیا وہ کوئی ایک بات تو ہوگی یا دو تین باتیں ہوگی یا کوئی انسان ہوگا یا کوئی مستقبل کی سوچ ہوگی یا میں کیا بننا چاہتا ہوں تو اس motivation کو kill نہ ہونے دیں اس motivation کو اپنے اندر زندہ رکھیں ایک بڑا زبردست قسم کا تجربہ ہوا کہ دو school کے اندر دو groups بنائے گئے اور دونوں groups کو کہا گیا آپ کا maths کا test ہے maths کا test ہے maths کا test ہے مشکل ہوتا ہے ہم طور پر کچھ لوگ maths کو مشکل سمجھتے ہیں maths کا test ہے ایک group کو بچوں کو کوئی movie دکھائی گئی film دکھائی گئی test سے پہلے تاکہ ان کے اندر جو stress ہے جو پریشانی ہے کم ہو جائے اور دوسرے group کے بچوں کو ماں سے ملاقات کرائی گئی ماں سے فون پہ بات کرائی گئی ماں نے ان کو گلے لگایا ان کو چومہ ان کو پیار دیا اور یہ بات حیران کن حد تک یعنی انہوں نے دیکھی کہ وہ group جس نے maths کے test سے پہلے film دیکھی تھی ان کے grade جتنے اچھے نہیں آئے بلکہ وہ لوگ جنہیں ماں کی شفقتیں ماں کا پیار ماں کی محبت ملی تھی ان کے grades بہت اچھے ہیں ان کے number بہت اچھے آئے تو یہ بہت بڑی motivation ہے آپ ضرور بل ضرور انتحان سے پہلے اپنی ماں کی دعائیں لیں اپنی ماں سے بات کریں اپنی ماں سے share کریں تو بہت زیادہ اس میں بہتری ہو جائے گی ایک جگہ میں نے پڑھا یہ میں والدین کو کہہ رہا ہوں کہ ایک private job میں ایک باس گیا تو دیکھا بندہ بیٹھا نہیں ہوا تھا کرسی پہ اس نے کہا یہ بندہ کیوں نہیں آیا ابھی تک اہم بندہ لیٹ کیوں ہو گیا جب وہ بندہ آیا تو اس نے کہا جی دیکھیں میرا بچہ آٹھو میں پڑھتا ہے اس کا paper تھا رات کو وہ بچہ جاگتا رہا اور پڑھتا رہا تو میں اس کے پاس جاتا رہا کبھی اس کو چائے دے دیتا کبھی اس کو nuts دے دیتا کبھی بسکوٹ دے دیتا اور وہ بچہ مجھ سے پوچھتا بھی رابو میں یہ کر لوں وہ کر لوں تو ساری رات وہ بچہ جو پڑھ رہا تھا تو باپ نے اس کا ساتھ دیا تھوڑا تھوڑا کر کے لیکن یہ تھوڑا تھوڑا ساتھ اس بچے کے لیے بہت بڑا ساسا تھا وہ سمجھ رہا تھا کوئی میرے ساتھ ہے جو جاگ رہا ہے جو مجھے ساتھ دے رہا ہے تو وہ بہت پھر بڑے عرصے تک اپنے اس امپلائی کی یہ بات لوگوں کو بتاتا رہا کہ دیکھو اس نے رات اپنے بچے کے ساتھ کتنی کیسی زبردست خیر خائی کی ہے سو ریمیبر ورک ہارڈ اور ورک سمارٹ میں نے سخت کرنی ہے لیکن سمارٹ انداز سے کرنی ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو جائے اور یاد رکھیں گف پلنٹی اف ٹائم ٹو سٹڈی بہت پڑھیں دن رات پڑھیں امتحان قریب ہیں کچھ اور نہیں کام کرنا جتنا وقت آپ پڑھائی پہ دیں گے یہ دن دوبارہ نہیں آئیں گے ایک دفعہ ڈگری آگئی تو کہاں پھر دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے سارا کچھ وہ ہوتا ہے لیکن بہرحال آپ سمجھتے ہیں گف پلنٹی اف ٹائم ٹو سٹڈی بہت زیادہ وقت پڑھائی پہ خرچ کریں ایک ایک چیز کو پڑھیں بار بار سمجھیں لکھ کر اس کو یاد کریں آپ زبردست طریقے سے آگے بڑھتے جائیں گے دیکھیں ہمیں صحیح طرح پڑھنا بھی نہیں آتا how to study it's an art یہ بقاعدہ ایک art ایک skill ہے سب سے پہلے جس جگہ پہ آپ مطالعہ کر رہے ہیں اس جگہ کے اوپر گندگی نہیں ہونی چاہیے انسان کا دماغ کلٹر پہ وہ تھوڑا سا بدزن ہو جاتا ہے اور وہ agonized ہو جاتا ہے پیچھے اڑتا ہے آپ سب چیزیں اپنی جگہ پر صحیح پڑی ہو آپ کی جو جو table کے اوپر کتابیں ہیں کاپیاں ہیں صفے ہیں اور پھر pen ہیں highlighter ہے سب کچھ مناسب انداز سے پڑھاؤ گندگی نہ ہو اور نمبر دو کوئی کام آپ ساتھ نہ کر رہے ہو موبائل فون بلکل بند ہونا چاہیے aeroplane موڈ پر ہو اور اگر آپ موبائل فون سے پڑھ رہے ہیں اس میں کوئی book وغیرہ ہے تب بھی internet off ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ بار بار notification آئیں گے آپ کی پڑھائی disturb ہوگی اسی طریقے سے مناسب روشنی ہو ہو سکے تو کوئی lamp ایسا ہو جو کہ پیور آپ کی copy کے اوپر focus ہو شور جو ہے عام طور پر لوگ اس میں اگر پڑھتے بھی تو distraction بہت ہوتی ہے بچوں کا شور باہر گلی میں شور یہ چیز مشکل ہوتی ہے بہرحال ہر جگہ پر یہ ممکن نہیں ہے کہ مکمل تنہائی اور خموشی مل سکے try to be at calm try to be at peace بہت سے رات کو پڑھنے والے لوگوں کا پوچھا گیا کہ آپ رات کو کیوں پڑھتے ہیں تو وجہ یہی تھی کہ رات کو خموشی ہوتی ہے رات کو شور کوئی نہیں ہو رہا ہوتا اور پھر اہم نکات کو underline ضرور کرتے چلے جائیں اہم نکات کو highlight کرتے چلے جائیں آپ کی اپنی کتاب ہے آپ highlight کر سکتے ہیں اور کوئی مشکل چیز ہو اس کو لکھ لیں الگ سے اور پھر اکٹھی لے کے جا کہ اپنے استاد صاحب سے ضرور پوچھ لیں یہ استاد صاحب کا اعجاز ہے استاد صاحب کی شفقتیں ہیں کہ وہ آپ کو guide کریں گے اور وہ مشکل چیز مشکل نہیں رہے گی مشکل کیا چیز ہوتی what is the definition of مشکل مشکل لفظ کی تعریف کیا ہے دیکھیں لفظ میں بولتا ہوں آپ کے آگے labyrinth آپ کو اس لفظ کا پتہ ہے نہیں یہ لفظ آپ کے لئے مشکل ہے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں labyrinth یہ انگلیش کا لفظ ہے لفظ انگلیش کا لفظ labyrinth اس کا مطلب ہوتا ہے maze puzzle یعنی پتہ نہ چل رہا ہو good mood wow ذہن کے اندر puzzle بنا ہو راہ ملنا رہی ہو اب بتائیں labyrinth مشکل ہے نہیں ہے نا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشکل وہ چیز ہوتی ہے جو ہمیں نہیں آتی جب وہ آ جائے تو مشکل نہیں رہتی تو مشکل کی definition simple یہ ہے کہ تمہیں نہیں آتا تو تمہیں مشکل لگ رہا ہے go and learn the مشکل will disappear اور اب یہ دیکھئے یہ planner ہے میرے پاس ایک calendar ہے بہت بڑا janvary february march april mai تک کا یہ دیکھیں اس کے اندر بہت بڑے بڑے خانے بھی بنے ہوئے آپ اس calendar کو use کریں آپ نے سارا سال جو پڑھا اب کس طریقے سے روزانہ آپ نے دھورائی کرنی ہے یہ calendar آپ کی مدد کرے گا calendar سامنے ہو گھڑی آپ کے سامنے ہو پوری life میں نظم و ضبط آ جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے میں کتنا کام کتنی دیر میں کر رہا ہوں کتنا کام کتنے دن میں کروں گا اپنی performance evaluate ہوتی رہتی ہے کوئی آ کے آپ کی performance کو آپ کی کارکردگی کو کیا دیکھے گا آپ خود اپنی نظروں سے کارکردگی کو دیکھ رہے ہیں کہ جی میں نے پیک کیا تھا 19 مئی کو اور 16 مئی کو میں نے یہ کام کرنا ہے کیا میں نے 16 مئی کو یہ کام کیا تو calendar جو ہے یہ آپ کی پوری زندگی کو manage کر دیتا ہے اور پھر اگر آپ نے سارا سال نہیں پڑا بہت سے ایسے لوگ ہوتے سارا سال نہیں پڑھ پاتے تو ان دنوں کے اندر اب وہ اہم چیزوں کو تو پڑھیں گے نا اپنے استاد صاحب کے پاس جا کے پوچھیں گے کہ جی میں کیا چیز اب پڑھ لوں time ہے time گزرا نہیں ہے ابھی ہے تو میں کیا چیز پڑھ لوں اس کو بھی calendar کے مطابق کوٹا کر لیں گے تو آپ کو فائدہ رہے گا and now most important thing یہ دن جو آپ کی زندگی کے ہیں ان دنوں کے اندر دیکھیں آپ ریبورٹ نہیں ہے آپ انسان ہیں اور you need recharge کبھی کبھار تو امتحان کا لفظ جب ذہن میں آتا ہے نا تو اس کے مترادف لفظ آتے ہیں stress burn out tension anxiety دل تیز دھڑکرا ہے چہرے سے مسکرات اڑ گئی ہے اور بالکل انسان فارغ ہو گیا ایسا نہیں ہونا چاہیے امتحان کے دنوں میں یہ تین اہم ترین باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے تاکہ اچھا result آسکے جو آپ کو یاد ہے آپ صحیح طریقے سے لکھ سکیں ایسا تو نہ ہو کہ جو آپ کو آتا ہے وہ بھی آپ بھول رہے ہیں اور اپنی حالت کی وجہ سے آپ کی شکل بھی بدل گئی ہے آپ کے دن بھی بڑے جیب سے ہو گئے ہیں اور آپ کی زندگی بلکل بے رنگ ہو کے رہ گئی ہے یہ تین چیزیں نوٹ کریں نمبر ایک پوری نید لینی ہے آپ نے نمبر دو پڑھائی کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے پڑھائی کے دوران بریکس لینی ہے چھٹی چھٹی بریکس ضرور لینی ہے اور نمبر تین خوراک کا خیال رکھنا ہے یہ ری چارج یہ ری چارج ہے موبائل کی بیٹری کم ہو جائے آپ ری چارج کرتے ہیں اور اس کو دوبارہ سے چارجر لگاتے ہیں تو اس میں بیٹری آ جاتی ہے موبائل دوبارہ سے کام کرنے لگ جاتا ہے تو یہ جو نید ہے یہ بہت ضروری ہے دیکھئے کچھ لوگ دن کو پڑھتے ہیں انہیں مارننگ لاکس کہا جاتا ہے کچھ لوگ رات کو پڑھتے ہیں انہیں نائٹ آولز کہا جاتا ہے دونوں کے اندر کوئی حرج نہیں ہے جس کی جو عادت بن گئی ہے اسی طرح وہ پڑھے اب چینج نہیں کر سکتا باڈی کا ریدم بن جاتا ہے باہر ایک سورج ہے ایک ہمارے اندر بھی سورج ہے سمجھ لیں ایک سرکیڈین ریدم بن جاتا ہے اس سورج کے ساتھ جو لوگ رات کو پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی رات کو خموشی ہوتی ہے اور پڑھنا آسان ہو جاتا ہے اور جو صبح پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں رات کی نید کے بعد اور صبح فریش ہوتے ہیں ہم سے پڑھا جاتا ہے تو بہرحال نید چھے سے ساتھ گھنٹے کی بہت ضروری ہے اور پولی فیزک نہیں ہونی چاہیے ہو سکے تو سٹیٹ ہو اکٹھی نید ہو کیونکہ دیکھیں دماغ کچرا دماغ کے گھنٹ کچرا گند آ جاتا ہے اور اگر آپ نہیں سوتے نا تو دماغ اپنے ہی بنائے ہوئے گند میں ڈوب جاتا ہے بری بری سوچیں آتی ہیں خیالات اچھے نہیں آتے بندے کو غصہ جلدی چڑ جاتا ہے پڑھائی کو دل نہیں کرتا یادنی چیز صحیح طرح ہوتی آپ نے سونا ضرور ہے سونے کے بعد یعنی سو کے اٹھنے کے فوراں بعد کبھی موبائل نہیں پکڑنا کبھی ایسی کوئی فضول حرکت نہیں کرنی انسان کا دماغ بالکل فریش ہوتا ہے جیسی سو کے اٹھے کتاب کھول لیں اور اب اس پیک ٹائم میں پیک یاد کریں جو چیز آپ کو سب سے مشکل لگتی ہے سو کے اٹھنے کے فوراں بعد یاد کریں کہ وہ چیز آپ کو مشکل نہیں لگے گی تو سونے پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا remember there is no کمپرومائز on sleeping نیت پوری لیں اور پھر دوسری بات جو آپ سے کہی گی کہ پڑھائی کے دوران چھوٹی چھوٹی بریکس لیں اگر آپ ہر آدھے گھنٹے بعد پانچ منٹ کی بریک لیتے ہیں یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑے بڑے اکیڈمیشنز بتاتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ پڑھائی کریں اور اس بعد پانچ منٹ کی بریک لیں پانچ منٹ میں قرآن پاک کی تلاوت آپ سن سکتے ہیں نوافل پڑھ سکتے ہیں درود و سلام پڑھ سکتے ہیں باہر جا کے چیل قدمی کریں نیچر کے قریب ہو پھر آکے بیٹھ جائیں یوں آپ ہر آدھے گھنٹے بعد پانچ پانچ منٹ کی بریک لے رہے ہیں تو پانچ گھنٹے کے بعد پچیس منٹ کی آپ کی بریک ہو جائے گی اور پانچ گھنٹے کے آپ کی سٹڈی ہو جائے گی تو اس طریقے سے آپ ری چارج رہیں گے اور آپ کا جو دماغ ہے وہ فریش رہے گا جو کچھ سیکھ رہے ہیں وہ اچھا سیکھا جائے گا امتحان قریب ہے محنت کرنی ہے یاد کرنا ہے دھورانا ہے سو ناؤ یور ہیلتھ مست بی ان ٹاپ شیپ دیر آر سم فوڈ وچھ امپورٹنٹ فور مینٹل پروفارمنس یہ کچھ کھانے ایسے ہیں کہ جو کہ آپ کی دماغی صلحیتوں کو تیز کرے گے انہیں برین فوڈ کہا جاتا ہے ان میں سب سے پہلے یہ ریڈ گرین اور آرنج ویجیٹیبلز ہیں یہ سبزیاں دیکھیں جی شملہ مرچے ہیں ہمارے پاس اور ساتھ کھیرے ہیں بینگن ہے گوبی ہے مرچے ہیں سلات کے پتے ہیں اور توریاں وغیرہ یہ یاداشت کے لیے بہت زبردست ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہیں کہ چیز آپ یاد کرتے ہیں دماغ کی ساری قوتیں یہ سبزیاں اور پھل کھانے سے تیز ہوتی ہیں اور نمبر ٹو یہ فش بہت امپورٹنٹ ہے سترہ ہزار بچوں پہ تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ جو آٹھ گرام مچھلی روزانہ کھاتے ہیں ان کے میتھمیٹکس میں حساب میں نمبر زیادہ آتے ہیں اور جلدی چیز وہ بھولتے نہیں ہیں اور دماغ کی ساری قوتوں کو مچھلی ریگولر کھانے والوں کی وہ بڑھتی ہیں اس سے اومیگا تھری فیٹی ایسٹس کا خزانہ ہے مچھلی اور اب نیچر سوپر فوڈ ایگ یہ انڈا دیکھیں ہمارے پاس آملیٹ بھی ہے سکرامبل بھی ہے جسے ٹکا ٹک کہتے ہیں فرائی بھی ہے اور یہ عبلاوہ بھی ہے جو سب سے اچھا انڈا سمجھا جاتا ہے سلینیم ہوتی ہے سنڈے کے اندر جناب کھولین ہوتی ہے وائٹمین بی ٹویلو ہوتی ہے کاغنیشن کے لیے موٹر پرفارمنس یا داشت کوارڈنیشن کے لیے یعنی اپنے دماغ میں جو چیزیں بٹھانا چاہ رہے ہیں جو میمری لے کے جانا چاہ رہے ہیں اس میں یہ انڈا بہترین ہے اور بہت سی چیزیں جو دماغ کو چاہیے وہ انڈے کے اندر ہیں لیکن یہ صرف سفیدی نہیں کھانی بلکہ اس کی زردی بھی کھانی ہے تب فائدہ ہوگا اور اب آرہ جی نٹس یہ تو بڑا زبردست ہے وائٹمن ای اور زنک ہوتا ہے اور یہ سمجھ لیں کہ پڑھائی کے دوران آپ پیپر دے رہے ہیں پڑھائی کے دوران یہ اس طرح ہیں جیسے گاڑی کا پٹرول ہوتا ہے پٹرول آتا رہے گا گاڑی چلتی رہے گی تو یہ ساتھ ساتھ کھاتے رہیے گا پندرہ ہزار بچوں پر ریسرچ ہوئی ہے پتہ چلا ہے کہ جو ہفتے میں پانچ بار نٹس استعمال کرتے ہیں ان کی یاداش دیگر بچوں سے بہت اچھی ہوتی ہے یہ خروٹ ہے جناب دیکھیں تو یہ اس کی شکل ہی انسانی دماغ جیسی لگتی ہے خروٹ ہے پستہ ہے اور ساتھ آلمنڈز ہیں بادام ہے یہ بہترین سمجھے جاتے ہیں اور اب ہے جی ڈارک چوکلیٹ یہ زبردست ہم آپ کے لئے لے کر آئیں جی ڈارک چوکلیٹ ہے یہ یہ کوکو اس کے اندر ہوتا ہے اور اس کو کھانے سے دماغ زیادہ تھکتا نہیں ہے اور دماغ کی طرف خون کا بہاو بھی بڑھتا ہے یاداش بھی تیز ہوتی ہے اور سٹرس یہ آرنجز گریپ فروٹ لیمن وغیرہ یہ دماغ کے خلیوں کو زخمی ہونے سے بھی بچاتے ہیں اور جو لرننگ ہم کر رہے ہوتے ہیں جو سیکھ رہے ہوتے ہیں یہ مالٹے وغیرہ کھانے سے وہ چیز بھی دماغ میں اچھی بیٹھ جاتی ہے اور پھر یہ شہد جناب یہ بڑی دیر تک جسم کو طاقت دیتا ہے اور جو چیز جسم کو چاہیے بہت کچھ اس کے اندر بھی موجود ہے اور ایڈ دی لاسٹ آپ اچھا سا سالات بنائیں اور تھوڑا سا وینگر سرکہ چھڑک دیں اور وہ کھائیں یہ بوسٹر ڈوز ہوگی جو کہ آپ کے دماغ کی بطیاں ساری جلا دیں گی دیکھئے پیپر اٹمٹ کرنا ایک آرٹ ہے یہ ہر ایک کواتہ نہیں ہے کہ آپ امتحان گاہ میں اگزامنیشن سینٹر میں بیٹھیں سامنے انڈویجلیٹر ہے اور یہ بھی تھرٹ ہے یہ بھی ڈر ہے کہ کوئی ایسی حرکت ہوگی مجھ پہ کیس بھی بن سکتا ہے اور اب کسی کو نکل کروانی بھی نہیں کسی سے نکل کرنی بھی نہیں اور نکل کا کیا فائدہ مجھے بتا ہے کسی سے دیکھا بھی بڑا پیارا بات لکھی تھی کہ دیکھیں کسی ملک کو تباہ کرنا ہونا تو اس کے سٹوڈنٹس میں نکل کو عام کر دو کیونکہ جب وہ نکل کر کے پیپر پاس کریں گے تو وہاں جج انصاف نہیں دے سکیں گے ڈاکٹروں کو دوائیوں کا پتہ نہیں ہوگا انجینئر جو بنائیں گے پل وغیرہ وہ بھی گر جائیں گے اور کوئی صحیح طریقے سے کام کرے گا نہیں کیونکہ نکل مار کے پاس ہوا وہ نکل نہ ماریں یقین کریں نکل نہ ماریں یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے جو آتا کر دیں اچھا سیکھ کے جائیں صحیح ہو جائے گا پیپر اٹیمٹ کرنا ایک آرٹ ہے کس طریقے سے آپ نے امتحان میں بیٹھنا ہے سب سے پہلے آپ کا پیپر والی جگہ سے امتحان گاہ اگزامینیشن سینٹر سے ایک تعلق ہونا چاہیے آپ پہلے آئیں وہاں پہ دیکھیں کتنے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے کرسیاں کیسی ہیں ٹیبل کیسی ہے ہوا کیسی ہے وہاں پہ اندھیرہ کتنا ہے روشنی کتنی ہے اپنے دماغ کی فریکوینسی اگزامینیشن سینٹر سے سیٹ کریں اور یوں ہی سمجھا پارک میں آئے ہوئے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں پر آپ خوش ہوں گے آکے یہ فریکوینسی سیٹ ہو جائے گی نا آدھا کام ہو جائے گا اور پھر اب پیپر آپ کے پاس آئے گا تو آپ نے فوراں سوچ لینا ہے کہ میں نے دو یا تین منٹ میں پورا پیپر پڑنا ہے پورا پیپر اچھی طرح پڑنا ہے اور دیکھنا ہے کون سے سوال مجھے آتے ہیں کون سے سوال کم آتے ہیں کون سے سوال بالکل ہی نہیں آتے ہیں اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس سوال کو میں نے کتنا ٹائم دینا ہے دو نمبر کا سوال آپ گھنٹہ دے دیں اس کو یہ تو نہیں ہو سکتا نا دو نمبر کا سوال ہے اور آپ اس پہ جناب دس سفے لکھ رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے دو نمبر کا سوال ہے اتنا ہی لکھیں جتنا پوچھا گیا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کتنا پوچھا جا رہا ہے یہ بہت امپورٹنٹ اور پھر تین گھنٹے آپ کو دیئے گئے یہ آپ کے تین گھنٹے ہیں یہ کوئی ہشیاری چلاکی یا بہادری نہیں ہیں کہ آپ تین گھنٹے سے پہلے پیپر ختم کر کے باہر آ جائیں اور پوری دنیا کو بتا رہے ہیں جی میں تو گھنٹہ پہلے پیپر ختم کر آیا کیا بہادری کیا آپ نے آپ کو چاہیے تھا آپ آرام سے لکھتے پورے تین گھنٹے استعمال کرتے بیس بیس منٹ پندرہ پندرہ منٹ ایک سوال کے لیے رکھتے بنا بنا کر لکھتے ہاشیہ ڈالتے اپنے امتحان میں اور پھر اوپر جو چیزیں آپ سے پوچھی گئیں آپ کا نام والد صاحب کا نام رول نمبر کبھی مس نہ کیجئے گا یہ سب چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں سب کے نمبر ہوتے ہیں گھڑی بہت اہم ہے گھڑی آپ کے سامنے ہونی چاہیے اس گھڑی کو دیکھ کر آپ نے پورا پیپر اٹمٹ کرنا ہے دیکھئے بات وہی ہے سارا سال جو کوشش محنت پیسہ لگا اب تین گھنٹے ہیں اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے آئے گا موبائل پہ نہیں بیٹھنا ٹی وی جو چیز آپ کو امتحان میں اچھے نمبر سے روک رہی ہے اس چیز کو آپ نے استعمال نہیں کرنا اور دیکھیں اگر بالفرض کسی وجہ سے کوئی پیپر اچھا نہیں ہوا ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے بلکل ہو جاتا ہے کوئی وجہ ہو سکتی ہے پیپر اچھا نہیں ہوا بلکل دل چھوٹا نہیں کرنا کیونکہ آگے بھی اور بھی امتحان باقی ہے اور ایک امتحان میں اگر کوئی مسئلہ بن گیا ہو گئی ماضی کا کام کیا ہوتا ہے ماضی کا کام بھی ہوتا ہے کہ ماضی ہمیں ایک سبق دیتا ہے وہ خوش نصیب ہے جو اس سبق کو سیکھ کر آگے وہ غلطی نہیں دھوراتے اور وہ بے بکوف ہے جو ماضی کے سبق کو بھلا کر پھر غلطی دھورا رہے ہوتے ہیں آپ نے پیپر دیا اچھا نہیں ہوا یہ ماضی میں چلی گئی بات ختم ہو گئی اب مستقبل کو دیکھنا ہے کہ ماضی میں جو غلطی ہوئی مستقبل میں نہیں دھورانی ورنہ وہ عادت بن جائے گی آپ غلطی ہی کرتے رہیں گے ساری زندگی اور اب جناب ہم پیپر دینے جا رہے ہیں امتحان گاہ کے اندر یہ چار چیزیں یاد رکھنی ہیں نمبر وان چیک لسٹ دیکھیں چیک لسٹ بنا لیں اپنے پاس لسٹ بنا لیں پینسل پین اریزر کیلکولیٹر جیومیٹری باکس یہ سب کچھ ہے آپ کے پاس رول نمبر سلپ وغیرہ اوکے ڈن اب آپ بی آن ٹائم وقت سے پہلے پہنچنا اپنے امتحان گاہ میں اپنی سٹیٹ پہ جا کے بیٹ جانا ہے نمبر تین کچھ ایکسرسائز کر لیں ذرا ایکسرسائز کر لیں لمبے لمبے سانس لے لیں نئی ہوا جائے گی آکسیجن دماغ میں جائے گی دماغ کھولے گا پورا دماغ ایکٹیو ہوگا کوئی اچھا کھانا کھا کے جائیں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا مرغن چیزیں نیاری پائے نہیں کیونکہ اس سے نید آتی ہے اور بندہ جو ہے وہ پروپرلی فوکس نہیں کر پاتا کچھ تھوڑا کھائیں لیکن مضبوط کھائیں انڈا دودھ وغیرہ تاکہ انرجی اس سے نکلے اور آپ حاضر دماغ کے بیٹھیں اور ریلیکس رہیں بالکل ریلیکس رہیں اپنے آپ کو بار بار ریلیکس کریں ناک سے سانس لیں مو سے بار نکالیں لمبے لمبے چار پانچ سانس لیں اور آہستہ آہستہ سانس لیں آہستہ آہستہ تاکہ دل کی دھڑکن جو تیز ہو رہی ہے وہ آہستہ ہو جائے یاد رکھیں آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے جب آپ ہسپیٹل کے امرجنسی میں جائیں جب آپ امتحان دینے جائیں اس وقت آپ نے سانس تیز نہیں لینا سانس آہستہ لیں خود با خود دل کی دھڑکن بھی نارمل ہو جائے اور اب میں والدین سے مخاطب ہوں دیکھئے آپ کے بچوں کے امتحان ہیں آپ فکر مند ہیں ہم سمجھتے ہیں فکر مند ہونا بھی چاہیے لیکن کچھ بھی ہو جائے آپ نے اپنے بچے کے حوصلے پست نہیں کرنے اپنے ایسے الفاظ نہیں بولنے ایسی نظروں سے نہیں دیکھنا کہ آپ کے بچے کے حوصلے پست ہو یہ کوئی فائنل امتحان تھوڑی ہے زندگی میں کتنے امتحان آنے ہے تو پتا آپ کو اور پھر کوئی ایک امتحان ایسا نہیں ہے جو بچے کی ساری صلاحیتوں کا اندازہ لگا سکے یہ دنیا تو ہے امتحان گاہ ہر لمحے ہر پل امتحان امتحان ہے اور دیکھیں وہ بچہ ریبورٹ نہیں ہیں کہ جو آپ چاہتے ہیں بچہ وہی بنے یہ کوئی لیپٹوپ نہیں ہے کہ یو ایس بی لگائی جو یو ایس بی میں ہے وہ سکرین پہ آ جائے گا بچے نے جناب ڈاکٹر ہی بننا ہے بچے نے انجینئر ہی بننا ہے ایسا پریشر مت ڈالیں اس کے نقصان ہوتے ہیں وہ پروڈکٹ نہیں بن پاتی دیکھئے یہ مئی دوہزار انیس کی ریپورٹ میرے سامنے ہے پچیس طلبہ نے خودکشی کر لی کہ وہ امتحان میں فیل ہو گئے یہ سولہ سترہ سال کے بچے تھے اور نفسیات دان کے مطابق that was a psychological collapse اب جب انہیں لگا کہ وہ فیل ہو گئے تو جناب ڈگری نہیں ملے گی سال پیچھے رہ جاؤں گا سال پیچھے رہ جاؤں گا کالج میں داخلہ نہیں ملے گا اب ایسی یہ پھرکی دماغ کی گھومی کہ اس ینگ لڑکے نے جا کتنا انتہائی اقدام اٹھا لیا خودکشی والا تو اپنے بچوں کو پریشر ککر نہ بنائیں اتنا پریشر ڈال دیتے اس کے اوپر کہ تم نے نمبر لے کر آنے کچھ نہیں ہوتا بہت آپشنز ہوتی ہیں بہت آپشنز ہوتی ہیں سن دوہزار بائیس چل رہا ہے پہلے ایک یونیورسٹی ہوتی تھی کتنی انجنرنگ یونیورسٹیز آگئی ہیں اور کتنا کچھ اور ہو گیا فینانس کی آپشنز ہے یومینٹیز ہے اور لٹریچر ہے ہر جگہ پر بہت آپشنز ہے پھر کمپیوٹرز کا اتنا بڑا فیلڈ اوپن ہے میڈیکل سائنس تو ہے ہی ہے آپشنز کھلے رکھیں کبھی بھی ایک آپشن نہ رکھیں اپنی زندگی میں ورنہ مایوسی بہت ہوتی ہے کہ جی صرف یہی کرنا ہے میں نے نہیں ا آپشن بی آپشن سی آپشن زی تک بہت زیادہ چھبیس آلفابیٹس ہیں سارے آپشنز اوپن رکھیں یہ نہیں تو یہ کر لوں گا یہ نہیں تو یہ کر لوں گا اس طرح انسان جو ہے اتنا سیریس نہیں ہوتا اور زندگی کو سیریس نہ لیں اتنا یاد رکھیں کوئی بھی زندہ بچ کے نہیں گیا اتنا سیریس نہ لیں تو والدین اور استاد صاحبان پلیز کنسیڈر اتنی زیادہ امیدیں اپنے بچوں سے نہ لگائیں کہ وہ امید ٹوٹے تو آپ کو پریشانی ہو اور وہ تو بچارہ کرچی کرچی ہو کے بکھر جائے چھوٹا بچہ ہے بھی اتنا بڑا ذین نہیں ہے اس کا وہ آپ کو تو سزا نہیں دے گا اپنے آپ کو سزا دے گا اور ہاں لگے ہاتھ تو یہ بات میں آپ کو عرص کرتا چلوں بچے کی زہانت کی کبھی تعریف نہ کریں کیونکہ یہ گفٹ ہے اس کو تحفے میں ملائی ہے وہ پیدا ہی اس کے ساتھ ہوا ہے زہانت کی تعریف نہ کریں اس کی محنت کی تعریف کریں سخت محنت جو وہ کر رہا ہے اس کی تعریف کریں کیونکہ اگر آپ زہانت کی تعریف کریں گے وہ بچہ پھول جائے گا اور محنت نہیں کرے گا اور یہ آپ کو بڑی اچھے طریقے سے پتا ہے کہ جو محنت نہیں کرتا وہ بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ذہین لوگ بڑی بری طرح زندگی میں پٹ جاتے ہیں لیکن جو محنتی ہوتا ہے وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے سو لاشٹ یاد رکھیں دو رمیمبر امتحان سے پہلے یہ نہیں سوچنا کہ میرے نمبر کمائیں گے یا میں فیل ہو جاؤں گا نہیں اس سے کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے آپ کے اوپر سلف ریلائنس نہیں رہتا بالکل یہ بات نہیں سوچنی آپ کو آتا ہے آپ کر سکتے ہیں اگر سالہ سال نہیں بھی پڑھا اب پڑھنے اٹھیں you can do it دیکھئے never lose yourself never lose yourself اپنے آپ کو کبھی نہیں چھوڑنا اپنے آپ پہ کابو رکھنا ہے بھاگنا نہیں ہے میدان سے میدان میں ڈٹ کے کھڑے رہنا ہے you can do it آپ یہ کر سکتے ہیں آپ میں طاقت ہے صلاحیت ہے talent ہے آپ یہ کر سکتے ہیں دیکھئے میں نے ایک ہی چیز زندگی میں سکھی ہے success never come to those who are talented success never come to those who are intelligent success always come to those who are hungry for it so tell me how hungry you are for the success success جیت کبھی اس کے پاس نہیں آتی جو بہت ذہین ہوتا ہے جیت کبھی اس کے پاس نہیں آتی جو بہت زیادہ talented ہوتا ہے جیت اس کے پاس ہوتی ہے جس کو جیت کی بھوک ہوتی ہے بھوک مجھے بتائی آپ کو کتنی بھوک ہے اور پھر competition ہونا چاہیے مقابلے سے انکار کون کر رہا ہے competition اچھی چیز ہے اس سے انسان آگے بڑھتا ہے لیکن nobody is perfect hundred percent perfect کوئی بھی نہیں ہے کوئی دوست آپ کا نہیں ہے کوئی رشتہ دار کوئی کزن نہیں ہے سب ہی struggle کر رہے ہیں کوئی کسی چیز میں اچھا ہے کوئی کسی چیز میں اچھا ہے تو فضول competition کر کے اپنے آپ کو دماغ خراب نہ کریں اپنے آپ سے competition کریں اپنے آپ سے یہ جو آپ کی عادت ہے کاموں کو دیر سے کرنا غرور آ جاتا ہے آپ میں اس چیز سے competition کریں کہ میں اپنے آپ کو صدھاروں گا so remember یاد رکھئے میری دعا آپ کے ساتھ ہیں آپ بہت اچھا perform کریں گے انشاءاللہ بہت اچھا لکھ پر اپنے آپ کے ساتھ ہیں